یہ کہانی ہے ایک ایسی خاتون کی جو زلزلے کے بعد ایک ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی تھی اور جب ریسکیو اہلکار اسے نکالنے کے لیے وہاں پر پہنچے تو اس خاتون نے اس ڈھیر کے نیچے سے نکلنے سے منع کر دیا ایسا کیوں ہوا آئیے جانتے ہیں سوموار کے اس صبح ترکی اور شام کے کئی علاقوں میں آنے والے زلزلے نے ہر طرف افرہ تفری مچا دی تھی اور اس کے ساتھ سردی کی شدت نے اس پوری سیچویشن کو اور زیادہ گمبیر کر دیا تھا نقصان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا اس شہر کی شاید ہی کوئی ایسی گلی ہو جہاں پر کوئی منزل یا کوئی مکان ملبے کا ڈھیر نہ بنا ہو پوری دنیا میں ایک شور مچ چکا تھا بڑے بڑے ادارے جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے اس کا نقصان آٹھ سے دس گناہ زیادہ ہو سکتا ہے پورے ملک سے ریسکیو کی ٹیمیں اور رزاکار اس علاقے کی جانبے روادوان تھے تو غازی انطب کے اس علاقے میں ریسکیو کی کچھ ٹیموں کو معلوم ہوا کہ ایک مکان کے ملبے کے نیچے ایک خاتون اور اس کے تین بچے دبے ہوئے ہیں اس نشان دہی پر جب ٹیمیں وہاں پر پہنچیں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ملبہ ہٹاتے رہے اور آخر کار وہ اس نوبت پر پہنچ گئے کہ ان بچوں کو اس خاتون کو بہ آسانی وہاں سے نکالا جا سکے بچوں کو نکالا گیا باہر اور جب خاتون کو باہر نکالنے لگے تو خاتون نے ہاتھ کے اشارے سے اس ملبے کے ڈھیر سے نکلنے سے انکار کر دیا اس ساتھ ہلکی سی آواز میں بولی کہ مجھے میرا ہیڈ سکاف دیا جائے مجھے میرا ہجاب دیا جائے یا دبٹا کہہ لیں ہر کوئی حیران تھا سب نے اس خاتون کو کام ڈاؤن کرنے کے کوشش کی ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کا حوصلہ بندھا رہے ہیں اور اسے کام ڈاؤن کرنے کے کوشش کر رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ خاتون اس وقت شوق کی حالت میں جس کی وجہ سے بیسی باتیں کر رہی ہے لیکن ایسا نہیں تھا آخر کار ایک کپڑے کا اس سکاف کا جلدی سے بندوبست کیا گیا جو اس خاتون کو دیا گیا ان خاتون نے اپنے سر کو اور چہرے کو اس سکاف کے ساتھ لپیٹا اور اپنے کونیوں کے بل رنگتی ہوئے اس ملبے سے باہر آنے لگیں یہ واقعہ اتنا ایموشنل تھا کہ وہاں پر کھڑے ریسکیو ہلکار ان کے موں سے لگاتار نعرہ تکبیر بلان دورا تھا اور ایک ریسکیو اس کے موں سے تو فورا نکلا کہ آنٹی آئی لاب یور ایمان تو یہ کہانی ہے اس خاتون کی جس نے ملبے کے دھیر کے نیچے دبے ہوتے ہوئے بھی اتنے مشکل حالات میں اس سے زیادہ مشکل حالات کیا ہو سکتے ہیں بندے کے سامنے جب اس بندے نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو اور اس وقت بھی وہ اپنے جو اپنے زندگی کے اصول ہیں اس کے یا اس کے جو دینی اقاعد ہیں ان کے اوپر وہ کتنی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کہانی ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے اس کہانی کو ایک آئینہ بناتے ہوئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اوپر ایک نظر دھڑائیں بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں